ہلو فرنڈز اسلام علیکم نمشکار ویلکم ٹو آرائیزی آرٹ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب مزے میں ہوں گے اپنے پچھلے ویڈیو میں میں نے پرانے ٹاول سے ڈش ٹرینگ میٹ اور ہینڈ ٹاول بنایا تو اسی بچے ہوئے ٹاول سے آج میں پھر کچنگ میں یوز ہونے والی بہت ضروری چیزیں یہ گلفز اور کلیننگ کلوتھ بنانے جا رہی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا تو دیکھیں یہ پہلے میرے پاس ایک لفظ تھا جو کافی میں نے یوز ہی نہیں کیا اس کو کیونکہ یہ ایک تو گریپس اچھی نہیں بنتی ہے اور دوسرا یہ اس سے جل جاتا ہے تو مجھے ایک کپڑا اور پکڑنا پڑتا ہے اس لیے میں نے اس کو یوز نہیں کیا ہے اسی کو اب ہم بنانے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے میں اپنے ہاتھ کے ناب سے اسی ٹاول پر نشان لگا لوں گے اور پھر اس کے بعد اس کے باہر ہم ایک تھوڑا اور نشان لگا لیں گے یہ نشان ہم تھوڑا سا اس سلائی کے لیے باہر سے نشان لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے دیکھیں ہم نے یہ نشان لگا لیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم نے ایک پنگ کلر کا کپڑا لینا ہے کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں میرے پاس یہ تھا تو میں نے اسے لے لیا ہے اور ایک یہ میں نے بلو بھی کپڑا لیا ہے یہ اس کلوت کو بھی میں نے یہی نشان لگا دیا ہے جو میں نے گلپس پہ پہلے یہ ٹال پہ لگایا تھا تو اب یہ مہر کو پھر بھی تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہے تو میں نے ایک کپڑا اور لے لیا اور اس کے بعد یہ فوم پہ بھی میں نے یہ نشان لگا لیا اب ہم یہ ایک پنک پھر یہ کپڑا اور اس کے بعد یہ فوم اور یہ ٹال رکھ کے ہم ایک یہ الگ حصہ بنا لیں گے اور یہ کپڑا اور اس کے بیچ میں اور ایک white کپڑا میں رکھ لوں گے اور اس کے بعد یہ جو ٹال ہے اس کو بھی اس پر ہم رکھ لیں گے اور ان کے بھی چاروں طرف یہ سلائیاں لگا کے پیچ میں ہم سلائیاں لگا لیں گے یہ سلائی لگ گئی ہے جو بھی اکسٹر بہار ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے کینچی سے اور یہ دیکھیں کٹ کر لیا ہے اب ہم ان دونوں کو اپس میں رکھ کر اس کے اوپر یہ سلائی لگا دیں گے نیچے کا سائیڈ اور تھوڑا سا ہم ادھر سائیڈ میں کھولا رکھیں گے باقی ہم ساری سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں ہماری سلائے لگ گئی ہے اور اب ہم اسے سیدھا موڑ لیں گے یہ سیدھا موڑ دیا ہے تو اس طرح سے یہ ہو گیا ہے اب میں نے یہ 1.5 انچ کی پٹی لی ہے اس کو ہم سائیڈ میں لگا دیں گے اس طرح سے اس کی پائپن لگا دیں گے اور ساتھ میں یہ میں نے ایک کپڑا لیا ہے اس کے ہم ایک لپی بنا لیں گے اور اسے بھی ہم اس میں اٹیش کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سائیڈ میں نے سل دیا ہے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت گلپس اور کافی یہ موٹا بنا ہے ٹھیک ہے تو مجھے اب بلکل بھی گرم نہیں ہو رہا ہے دیکھیں یہ آسانی سے میں اس کو پکڑ کر رکھ سکتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کی گریپ بھی بہت اچھی بن رہی ہے تو پہلے والے گلپس میں جو پرابلم مجھے آ رہی تھی وہ اب اس میں نہیں ہے اب یہ ایک پیس بچ گیا ہے میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے فارم کے پیس بچے تھے تو میں نے اس کے اوپر یہ رکھے ہیں ڈبل کر کے میں نے ٹاول کا کپڑا لیا ہے اور کنارے میں جو بھی ایکسٹر تھے اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے یہ بھی میرے پاس ایک کپڑا تھا تو یہ بھی فارم کا ٹکڑا تھا اس کے تینوں سائیڈ میں ہم یہ سلائی لگا لیں گے سلائی لگ گئی ہے اب ہم اس کو سیدھا موڑ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو سیدھا موڑ لینا ہے اور اس کے بعد یہ اوپر کی سلائی اندر کو موڑ کر ہم نے اس میں سلائی لگا لینی ہے دونوں ہی جو یہ ہے میرے کلیننگ کلوٹس میں جو بنانے جا رہی ہوں تو اس میں ہم نے سلائی لگا دی یہ دیکھیں یہ بہت ہی تھک سوفٹ اور بہت ہی اچھا کلیننگ کلوٹس چاہے اس سے آپ ڈائننگ ٹیبل کو اس طرح سے ساف کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں دونوں کا ہی استعمال ہوں اور اس سے اگر پانی وغیرہ بھی ہوگا تو یہ اچھے طرح سوک لے گا اگر نیچے ہم بچھاتے ہیں تو ہم درستورخان کو بھی بہت اچھے طرح سے اس سے ساف کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے یہ گلوپس اور جو بہت یوزفول ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کلیننگ کلوٹس بنائے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر شکریہ